کونسپٹ ہے ایک کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنایا اور لہو کلم میں لکھ دیا اور سب کچھ لکھا ہوا ہے جیسے کہ اس پہ بخاری شریف کی اگر وہ حدیث دیکھیں تو بخاری میں ہے یا ترمزی میں ہے میں اس بات پہ شور نہیں ہوں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ماں کے رحم میں فرشتہ بٹھا دیتا ہے وہ چالیس دن یا ایک سو بیس دن پھر اس کے بعد وہ لکھتا ہے تو اگر یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے تو پھر ہم دعا کیوں کرتے ہیں دعا کی اہمیت پھر کیا رہ جاتی ہے دیکھیں اللہ رب العالمین نے جب انسان کو تخلیق فرمایا ایسا کہ ابھی آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کا مقدر لکھ دیتا ہے اب اسے کیا پتا کہ اس کے مقدر میں یہی لکھا ہو کہ دعا کرے گا تو ملے گا اگر اس نے دعا نہیں کی تو اس کو نہیں ملے گا اگر اللہ تعالیٰ نے ایسا لکھا ہے اس کے حوالے سے تو پھر اس کو دعا کی وجہ سے ہی ملے گا اور پھر یہ بھی عرض ہے کہ بعض تقدیریں ایسی ہوتی ہیں جو ٹل نہیں سکتی موت کا وقت ہے پیدا ہونے کا وقت ہے اسی طرح اور چیزیں ہیں وہ اٹل ہیں ان کو بدلہ نہیں جا سکتا لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے معلق فرما دیا ہے کسی چیز کے ساتھ مثلا ایک انسان کے بارے میں یہ لکھا کہ یہ مام باپ کی خدمت کرے گا تو اس کی عمر اتنی ہوگی یہ مام باپ کی خدمت نہیں کرے گا تو اس کی عمر اتنی ہوگی یہ ہمیں کیسے علم ہوا کہ یہ لکھا ہوا ہے اصل میں تقدیر کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس کے بارے میں بہت زیادہ غور و فکر کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے کہ حضرات شیخین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ کو بھی منع فرمایا گیا کہ زیادہ اس کے اندر غور و فکر نہ کرو عمل کرو یہ بھی فرما دیا کہ جس عمل کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو اللہ تعالیٰ وہ رستہ تمہارے لیے آسان فرما دے گا اور پھر دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے وہ تقدیر کہ جو اٹل نہیں ہے ٹھیک ہے جی یہ بات مفتی صاحب جس کے اوپر آپ فرما رہے ہیں کہ سوچنے سے منع کیا گیا وہ چیز جو ہے وہ چینجبل ہے وہ بدل بھی جاتی ہے تو اگر وہ بدل جاتی ہے پھر تو وہ میرے حق میں ہوئی میں اپنے حق میں چاہوں گا مسائل کے طور پر اگر میں اپنے دماغ سے سوچتا ہوں یہ کہ فرض کیجئے کہ ماں کو دو آپشنز ہوں ایک آپشن یہ ہو کہ وہ جنت اپنے پاؤں تلے رکھے اور دوسری آپشن یہ ہو کہ وہ اپنی اولاد کا مقدر خود لکھے تو بہتر آپشن وہ کون سی لے گی مقدر لکھنے کا تو یہ جو مقدر ہے کیا دعا اس کا حصہ ہے یا دعا کوئی مقدر کے اوپر کوئی اور مقدم چیز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں دعا کو اور تقدیر کو آپ الگ الگ رکھیں پھر شاید ہمیں بات سمجھ میں آجا ہے تقدیر اللہ کا علم ہے اور دعا جو ہے وہ انسان کا عمل ہے اقبال کا ایک خطبہ ہے اس کے خطبات میں سے تیسرا خطبہ غالبا ذاتِ الہیہ کا تصور اور حقیقتِ دعا اور the conception of God and meaning of prayer اس میں اقبال نے جو دیفنیشن کی ہے نا دعا کی وہ ہمیں ساری حقیقت آگاہ کر دے کیا بات ہے اقبال دیفنیشن یہ کرتے ہیں کہ دعا انفرادی ہو یا اجتماعی دعا انفرادی ہو یا اجتماعی انسانی ضمیر کی نہائیت درجہ پوشیدہ آرزووں کی ترجمان ہے کیا بات ہے یا کیا بات ہے نہائیت درجہ آرزووں کی ترجمان ہے کہ کائنات کے حولناک سکوت میں وہ اپنی پکار کا جواب سن سکے واہ واہ اب اس میں وہ ساری کہانی آجاتی ہے کہ دعا ہے کیا چیز اقبال بھی اس سے خوش ہوا ہوگا سبحان اللہ وہ یہ کہتا ہے کہ اس سے ایک برتر ہستی کا ادراک ہوتا ہے نفی ذات اس بات ذات میں بدل جاتی ہے انسان کو اپنے وجود کا احساس ہوتا ہے اچھے جہاں بھی توحید آگئی نا معرفتِ الہی حاصل ہوتی ہے ظاہر ہے آپ جس کو پکار رہے ہیں اس کو پہچانتے ہیں تو پکار رہے ہیں نا اور پھر کائنات کا حولناک سکوت اس لئے کہا کہ یہ سارا شور اصل میں سکوت ہے ہماری پکار تو سننے والا کوئی نہیں ہے نا ہماری پکار سننے والا وہ ہے لہٰذا جب اس حولناک سکوت میں آپ دعا کرتے ہیں اور آپ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ میری سننے والا کوئی ہے اور وہ میری پکار کا جواب دے رہا ہے اجیب دعوت دعیدادان جب بھی میں پکار ہوں دیکھیں دعا یہ جو عبادت ہے یہ دو قسم کی ہے ایک وہ جو خاص ہے طریقے کے اعتبار سے مقام کے اعتبار سے نماز ہے یا حج ہے یا زکاة ہے یہ ساری عبادت کچھ عبادت ہیں جو جس کا تعلق کسی مقام کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے کسی وقت کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے کسی طریقے کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے آپ نے تصویح کرنی ہے اللہ کی آپ نے تحمید کرنی ہے آپ نے لا حلی اللہ پڑھنا ہے آپ نے تکبیر پڑھنی ہے آپ اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں جیسے مرضی کریں لیکن دعا کا تعلق دونوں طریقوں سے ہے وہ جو خاص طریقے ہیں وہ بھی دعا کے بغیر نہیں ہیں اور جو عام طریقے ہیں وہ بھی دعا کے بغیر نہیں اصل چیز تو ہے ہی دعا دعا ہوا لعبادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عبادت تو ہے ہی دعا اس کے بعد پھر آپ نے یہ آیت پڑھی سورہ مومن کی آیت نمبر ساٹھ آپ نے پڑھی وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ مجھے پکارا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِ سَيَدْخُلُونَ جَهْنَّمَ دَاخِرِينَ اور جو لوگ میری عبادت سے انحراف کریں گے استقبار کریں گے وہ انقریب ہوں تھے موں جہنم میں گرا دیے جائیں گے اس سے یہ ثابت ہوا کیا دعا ہوا لعبادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تریبتی شریف کے بھی اور اس میں بھی یقین بھی ہے اچھا یقین والی بات بات الگ بھی آپ نے فرمائی کہ دعا کرتے ہوئے آپ نے اگر ایسے ہی دعا کر دی پتہ نہیں میری کوئی سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا وہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ تُو سامنے آ میں سجدہ کروں پھر بات ہے سجدہ کرنے کی تو اور کہیں میں اور کہیں تیرے نام کو سجدہ کون کرے تو ہم نے جب یہ سمجھ رکھا ہے کہ پتہ نہیں کس سے دعا ہواوں میں ہماری دعائیں تحلیل ہو رہی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا یقین کے ساتھ کریں کہ آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ غافل اور جو بلکل غفلت میں ڈوبا ہوا دل ہے اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا یہ غفلت والے دل پر آپ توجہ فرمائی یہ غفلت والا دل کیسا ہے پھر میں دعا پہ آوں گا آپ کے ساتھ اچھا یہ واپس ہم نے تقدیر پہ آنا ہے میری گفتگو کا عدد عصہ باقی ہے تقدیر پہ آنا ہے دیکھئے انسان کی تخلیق اور اس کے بعد انبیاء اکرام کا آنا اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کائنات میں آمد ہوئی ہے یا مسلمان کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے لیے کچھ معمولات قائم کر دیئے گئے روزانہ کا معمول یہ ہے کہ کم از کم پانچ نمازیں سال میں ایک مہینہ روزے اللہ تعفیق دے اللہ تعفیق دے اللہ تعفیق یقیناً تعفیق دے تعفیق ہے دیکھئے میں ایک بات یہ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ مجبوری ہے یا میں نہیں کر سکتا میں اس پر یقین نہیں کرتا اس لیے کہ جب اس نے فرض کیا ہے اور اس انداز میں لیکن رخصت بھی تو اس لیے دیئے نا کہ اگر کوئی جینورن فیس ہو دو نماز میں رخصت نہیں ہے نماز کے طریقے کار میں رخصت ہے کہ مجبوری یا معذوری میں طریقے کار میں رخصت آ جاتی ہے نماز میں رخصت نہیں ہے اب اسی طرح سے رمضان کے روزے ہیں جس طرح سے یہ ارشاد ہے کہ جس نے ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا وہ ساری زندگی بھی روزے ادا کر رکھتا رہے تو وہ اس کی ادا نہیں ہو سکے گی لیکن مجبوری میں اگر کوئی جینورن لی پیشنٹ ہے تو وہ تو چھوڑ سکتا ہے